بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل نماز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے سب سے اولا الہ الا اللہ کی قواہی دینا یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد نماز کا قائم کرنا زکاعت ادا کرنا حج کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ پانچ چیزیں ایمان کی جڑ اصول اور اہم ارکان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیح دیئے جو پانچ ستونوں پر قائم ہوتا ہے بس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان و منزلہ چار ستونوں کے ہیں کہ جو چاروں کونوں پر ہوں اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر یہ لکڑی مجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں سے کوئی اسی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناکس اور گری ہوئی ہوگی اس پاگرشات کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی گوھر کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے دور پر سنبھال رکھا ہے اسلام کے یہ پانچوں اور کان نہایت اہم ہیں حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے اور ایک مسلمان کے لیے باعثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا تمام نہایت ضروری ہے اگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درافت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو کہ یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے ارشاد فرمایا کہ نماز میں نے ارز کیا اس کے بعد ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوپ میں نے ارز کیا اس کے بعد کون سا ہے ارشاد فرمایا جہاد اللہ علیہ الرحمن اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہیں اس کی تعیید اس حدیث صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے السلام اور خیر یعنی کہ بہترین عمل جو اللہ تعالی نے بندوں کے لیے منفرد فرمایا وہ نماز ہے اور حدیث میں کسرت سے یہ مضبون صاف اور صحیح حدیثوں میں نکل کیا گیا کہ تمہارے سب عمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہیں چنانچہ جامع سگیر میں حضرت صوبان ابن عمر ابو مامہ عبادہ بن رضی اللہ عنہ مجموعین پانچ صحابہ سے یہ حدیث نکل کی گئی ہے اور یہ حضرت ابن مسعود حضرت عانس رضی اللہ عنہ اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افصل عمل نکل کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عم فروا رضی اللہ عنہ سے اول وقت نماز پڑھنا نکل کیا گیا مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے تو ناظرین یہ حدیث اور اس کے فضیل میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں تو اسلام کی بنیاد فرمایا کہ پانچ ستونوں پر ہیں آج ہم دیکھ لیں مسلمان ہونے کے حصیت سے آج ہم جو پانچ ستون ہیں اس میں سے کتنے ستونوں کے پر عمل کر رہے ہیں اور اس میں سب سے افضل اور عالی ایمان کے بعد قلب کے بعد نماز ہے نماز تو امت کا بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں جو پڑھتے ہیں ان میں سے کتنوں کو آدھی ہیں یہ بھی ایک اہم بات ہے جنہیں آدھی ہے تو ان کو صحیح ادا کرنا چاہیے جن کو نہیں آدھی انہیں سیکھ کر پڑھنی چاہیے اور جو نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنی چاہیے پانچ وقت نماز جو ہے وہ فرض ہے پانچ وقت کی نماز ہے ہر ایمان والے کے اوپر فرمائے جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا اللہ جللہ شانوں کا اہد اور وعدہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے تمہارا ساتھ دوں گا آج دیکھیں مسلمانوں کو ہر جگہ پہ مار پڑھ لیں پریشان ہے گھر میں بھی باہر میں بھی دفتر میں بھی کام پہ بھی دکان میں بھی کاروبار میں بھی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا جب اللہ کا ساتھ ساتھ ہوگا تو مسئلے تب بنیں گے اللہ بذکر اللہ تتمہ ان القلوب دلوں کا سکون اور چین اور اتمنان صرف اللہ کی یاد میں تو آج ہم اللہ کو کتنا ساتھ لیا ہوا کتنے کاموں کے اندر اللہ کو ناراض کیا ہوا تو اللہ سے دبا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ احتمام کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے فرمائے کہ نماز بے حجائی سے نشائطہ حرکتوں سے اور جتنے بھی نماز میں مقصود افضل درجے کے ہیں اللہ ہمیں وہ خاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے مطابق ہماری نماز بڑیا سے بڑیا بنائے اللہ سے یہ دعا کرنے شاہیے کہ ایسی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو پسند آجے جو ریاکاری سے جو دخاوے سے جو بوگہ سے کینے سے پاک ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو اللہ کو پسند آجے آمین سم آمین